مرکزی جمعیت علماء پاکستان کے زیر احتمام علماء مشایخ کنونشن میں مالکرن میں فوجی آپریشن کی حمایت کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا گیا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا کنونشن کی مزید تفصیلات دیکھیں گے اسلام آباد سے زاہد حسین مشوانی کی سپورٹ ہوئے جے یو پی کے مرکزی صدر صاحب زادہ فضل قریب کی صدارت میں منقضہ کنونشن میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وفاق کو توڑنے کی ہر سازش ناکام اور فتنے کو ختم کیا جائے صاحب زادہ فضل قریب نے کہا کہ بندوق کی نوک پر اپنی مرضی کی شریعت کا نفاظ کسی کو قبول نہیں اور بے گناہوں کا خون بہانے والوں کو انصاف کے کٹڑے میں کھڑا کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ مسلح گروپ اسلام اور پاکستان کی خاطر غیروں کے آلائکار نہ بنیں اور اسلحہ پھینک دیں انہوں نے خودکش حملوں کو حرام قرار دیا ان صوفیہ نے ان پیروں نے ان علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے متفقہ طور پر فیصلہ دیتے ہیں فتوہ جاری کرتے ہیں کہ خودکش حملے حرام ہیں اور کہیں دہشتگرد اسلام کا لبادہ اوڑ کر اپنے چہروں کو ڈھام کر قتل عام کے بازار کو گرم کر کے پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے عوام کو چیلنج کیے ہوئے ہیں ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ وارثان محمد ہم ہیں پاکستان کے وارث ہم ہیں پاکستان ہم نے بنایا تھا تحریک پاکستان کو چلایا ہم نے تھا اب پاکستان کے اوپر آنچہ رہی ہے یہ علماء اور مشاہد کا اجتماع اعلان کرتا ہے اور حلب اٹھاتا ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر شر اور فتنے کو پاؤں کے نیچے رام دیا جائے گا پاکستان زندہ رہے گا پاکستان جعوید رہے گا میرے بھائیوں آج یہ سادھیہ ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے وفاق کو توڑ دیا جائے پاکستان کو غیر مستقم کر دیا جائے سٹیٹ بیڈن سٹیٹ ایک اور ریاست قیم کر دی جائے سولہ سو کلومیٹر کی پٹی پر ڈالروں اور پونڈوں کی صورت میں پیسے کی بارش اور برمار ہے اور پاکستان کو غیر مستقم کرنے کی سادش ہے پاکستان کا ایجنڈا ہمارا ہے اور یہ ایجنڈا جہان کا اہل سنت کے ان نامبر رہنماؤں کا ہے اہل سنت کے ان جمت کے ہوئے ستاروں کا ہے اہل سنت کے ان مشاعر کا ہے جن کے سر پر میرے کانی کملی والے آقا کا امامہ سنت کی صورت میں موجود ہے میرے بھائیو آج سرحد کے اندر مزارات اولیاء کی بات ہوئی اور نظام عدل کی بات ہوئی یہ علماء اور مشاعر نظام عدل فاروقی یا نظام عدل جو محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا اس کے مخالب نہیں ہیں اس کے عامی ہیں لیکن ڈنڈے کے دور پر موں کو چھپا کر بچوں کے گلوں پر چھنیاں چلا کر سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کر کے مساجد کے اوپر بم بلاس کر کے بے گناہ افراد کو شہید کر کے جو شریعت لانا چاہتے ہو یہ کنونشن سینٹر اسلام آباد کا اجتماع انہیں متنبع کر دینا چاہتا ہے کہ وہ عدرات اپنے کیے کی سزاد ضرور پائیں گے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی حکمرانی سے نہیں بچیں گے وہ افراد پابندے سلا سے لوں گے اور یہ کہنے والے کہ فوجی اپریشن بند کر دو مجھے ان رہنماؤں سے یہ کہنا ہے کہ کیا پاکستان کو آپ مستاقم دیکھنا چاہتے ہیں یا غیر مستاقم اگر آپ پاکستان کو مستاقم دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس بات کی زمانت دیں کہ جو دہشتگرد پاکستان میں لارڈ نارڈر کی سیچویشن پیدا کر رہے ہیں جو خودکش حملے پاس حضرات کر رہے ہیں یا کروائے جا رہے ہیں یا پاکستان کو غیر مستاقم کیا جا رہا ہے عورتوں کو تعلیم کے میدان سے پیچھے رکھا جا رہا ہے سکولوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ہیلٹ سینٹروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں بے گناہ افراد کو پابندے سلاسل کیا جا رہا ہے اس کنونشن کے حوالے سے میرا ان دینی جماعتوں سے یہ مطالبہ ہے کہ آؤ ہم تمہیں دعوت فکر و عمل دیتے ہیں کہ ان کے گناہ گار افراد جنہوں نے قتل عام کے بازار کو کرم کیا تھا ان کے وہ افراد جنہوں نے مزارات اولیاء کے اوپر بم چلائے تھے جو بزرگائے دین کے مزارات پر شرک اور بدد کے حطرے صادر کرتے ہیں ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں سکیش سے کہ آؤ ان دہشت گردوں سے زمانت لے لو کہ وہ گولی کی بات نہیں کریں گے امن سے رہیں گے تو آپ کی بات ہماری یہ سمجھ میں آ جائے لیکن اگر صرف یہ کہو کہ اپریشن بند کر دو حکومت بھی اگر اس اپریشن کو بند کرنے کا اعلان کرے گی سیاسی مسئلتوں کے تحت تو یہ وارسان محمد مصطفیٰ اس اپریشن کو بند نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان کے یہ پاکستان کے نئے تاریخ کا یہ پاکستان کے وفاق کی جنگ ہے یہ پاکستان کے استحکام کی جنگ ہے یہ پاکستان کو قائم رکھنے کی جنگ ہے اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن یہ اپریشن ناکام ہوا تو ملک کی سلامتی کو خطرات ہوں گے اور ہم ملک کی سلامتی کے خطرات جو ہیں وہ مول نہیں لے سکتی تو ملک کی سلامتا ہے